اسلام علیکم کیسے آپ سب i hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے union and intersection of two sets سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں union کے لیے جو ہم symbol use کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں اور intersection کے لیے ہم جو symbol use کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو union کی definition بتا دوں the union of two sets a and b is a set consisting of all the elements جیسے ہمارے پاس ایک set a ہو دوسرے set b ہو تو ان دونوں کے جو تمام elements جو ہوں گے جو ان کے اندر موجود ہوں گے وہ جو ہوں گے وہ ہمارے پاس ان کا union ہوگا اور اس کے بعد intersection کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے the intersection of the two sets a and b is a set consisting of all the common elements جو دونوں کے اندر موجود ہوں تو سب سے پہلے ہم ایک example لے لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک question ہے a is equal to 1, 2, 3 and 4 یہ ہمارے پاس a کے element ہے اور b ہے ہمارے پاس 1, 3 and 6 یہ ہمارے پاس b کے element ہے یہاں پر اس set کے لیے ہم نے ان دو sets کے لیے a union b find کرنا ہے اور دوسرا question ہے ہمارے پاس ہم نے ان کا intersection find کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ان کا دو sets کا union find کریں گے union کے لیے ہم جیسے ہیں اب یہ پہلا question ہے ہم نے find کرنا ہے a union b a union b find کر رہے ہیں solution ہم نے لکھا a union b ہم نے دوبارہ یہاں پر لکھا a کی اب دیکھیں a union b ہے تو پہلے ہم a والے set لکھ لیں گے a کے elements ہمارے پاس 1, 2, 3, 4 union b کے elements ہمارے پاس 1, 3 and 6 a union b find کرنے کے لیے ہم نے پہلے a union b یعنی a کے elements لکھ لیے درمیان میں union کا symbol یہاں پر آ جائے گا اور یہاں پر b کے elements لکھ لیے پہلے ہم بتا چکیوں کہ a union b کے اسے مطلب یہ ہے a union b ہم نے کس طرح find کرنے کہ دونوں elements کے جو دونوں sets کے جو elements ہوں گے ان کو ہم نے ترتیب سے لکھ لینا ہے یعنی ascending order میں پہلے آپ دیکھیں ہم اس میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس پہلا آ رہا ہے one اور یہاں پر two ہے یہ ہم نے two بھی لکھ لیا اس کے بعد three دونوں میں ہے one بھی دونوں میں تھا لیکن ہم ایک دفعہ لکھ لیں گے اس کے بعد two اس کے بعد three دونوں میں ہے تو ہم ایک دفعہ لکھیں گے یہاں پر four ہے four لکھ لیں گے یہاں پر دیکھیں five دونوں میں نہیں ہے تو ہم five کو skip کر دیں گے اب اگلا number جو میں given ہے six تو یہ ہمارے پاس آ گیا six یہ ہمارے پاس اس کا answer آ گیا a union b کا ان دو sets کے لیے اب ہم اسی کا a intersection b find کرتے ہیں a intersection b find کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے a والے elements لکھیں a کے جو set ہے وہ لکھ لیں گے one two three four intersection اس کے بعد ہم b set لکھ لیں گے b کے elements ہمارے پاس one three and six اب ہم نے ان دونوں کے a اور b کے یہاں پر set لکھ لیے اب intersection میں ہم دونوں setوں میں جو common number ہوں جو common elements ہوں وہ ہم لکھتے ہیں answer میں تو intersection میں دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس اس میں one جو ہے وہ دونوں کے اندر موجود ہے یہ one اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو یہاں answer میں ہم نے کیا کرنا ہے one لکھنا ہے اس کے بعد two اس میں ہے مگر اس میں نہیں ہے یہ نہیں آئے کا answer میں یہاں پر three اس میں بھی ہے اور three اس میں بھی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ three b اس کے answer میں لکھ لیں گے four اس میں ہے مگر اس میں نہیں ہے اب یہاں پر six ہے مگر اس میں نہیں ہے یعنی common elements جو دونوں sets کی ہیں وہی ان کا intersection میں answer ہے تو یہ ہمارے پاس intersection b کا answer آ گیا ہے one and three یہ ہمارے پاس intersection b اس کے بعد ہم ایک اور example لے لیتے ہیں جس میں ہم english کے alphabet use کر رہے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں پر set ہمیں given ہے a a کے ہمارے پاس elements ہیں a e i اور o اور ہمیں b set جو given ہے اس کے elements ہیں a b and c اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا a union b بھی find کرنا ہے اور دوسرا question ہمیں given ہے کہ اس کا a intersection b بھی find کریں اسے find کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو question ہم نے find کرنا ہے وہ لکھیں گے a union b یہ ہم نے find کرنا ہے ہم یہاں پر لکھیں گے solution اس کے بعد ہم a union b دوبارہ سے یہاں پر لکھیں گے اب a کی جگہ ہم a والے elements لکھیں گے a e i o a set کے ہم نے سارے elements یہاں پر لکھ لیا a set پورا یہاں پر لکھ لیا اس کے بعد درمیان میں union ہے تو ہم یہاں پر union کا symbol ڈال لیں گے اب b set ہم نے یہاں پر لکھنے تو b set ہمارے پاس a b and c b کی ہمارے پاس تین elements تھے اب دیکھیں a union b find کرنے کے لیے پہلے بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ان دونوں setوں کے elements کو ترتیب سے لکھنا ہے یا ascending order میں لکھنا ہے اب یہاں پر a b c ہے تو ہم alphabetical order میں لکھیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس a b c میں alphabet میں ہمارے پاس آتا ہے a تو a دونوں setوں میں موجود ہے ہم یہاں پر نہیں لکھیں گے ایک ہی دفعہ لکھیں گے دو دفعہ نہیں لکھیں گے صرف a آ جائے گا اس کے بعد اگلے آتا ہے ہمارے پاس b دیکھیں b دونوں میں ہے تو یہ رب b تو ہم کیا کریں گے یہاں پر b لکھ لیں گے b کے بعد آتا ہے c تو ہم نے یہ والا c یہاں سے اٹھایا یہ لکھ لیا اب اس کے بعد آتا ہے d لیکن d دونوں میں نہیں ہم اسے skip کر دیں گے اب آگے دیکھیں کونس element یہاں پر یہ اس کا e ہے d نہیں ہے تو e ہے e لکھ لیں گے e کے بعد ہمارے پاس f نہیں ہے g نہیں ہے h نہیں ہے آگے آئی تو ہے آئی لکھ لیا اب آئی دیکھیں آگے اور کوئن سے یہ بھی ہم نے لکھ لیا یہ بھی لکھ لیا اب ہمارے پاس صرف O رہ گیا ہے A دو دفعہ تب ہمیں ایک ہی دفعہ لکھ لیں گے اب صرف O رہ گیا تو یہاں پر ہم ادھر لکھ دیں گے O یہ ہمارے پاس اس کا A union B کا آنسر آ گیا ہے اب ہم اسی کا ہر انگلیش الورپیٹس میں جو ہمیں set گیون ہے ہم اس کے انٹرسیکشن اس کے انٹرسیکشن فائنڈ کریں گے A انٹرسیکشن بی یہ اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے ہم سلوشن لکھیں گے یہاں پر سلوشن لکھنے کے بعد A انٹرسیکشن بی اب ہم یہ فائنڈ کر رہے ہیں A کے elements جو ہمارے پاس ہیں A set کے وہ ہیں A, E, I, O انٹرسیکشن B set ہے ہمارے پاس A, B اور C اب انٹرسیکشن میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے دونوں setوں میں سے جو common elements ہوتے ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں A اس کے اندر بھی موجود ہے A اس کے اندر بھی موجود ہے تو ہم انٹرسیکشن میں A انٹرسیکشن بی لیتے وقت ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے A اٹھاتے ہیں اب دیکھیں A اس میں ہے مگر اس میں نہیں ہے I اس میں ہے مگر اس میں نہیں ہے O اس میں ہے مگر اس میں نہیں ہے اب اس کے بھی element آپ نے دیکھنا ہے کہ B اس میں ہے مگر اس میں نہیں ہے C اس میں ہے مگر اس میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہمارا answer صرف answer میں جو ہمارے پاس دونوں setوں میں جو کامن آ رہا ہے انٹرسیکشن میں ہم نے صرف وہی لکھنا ہے تو ہمارا آنسر ہے اے یعنی ایک کے بعد اگر ان کیس اگر کوئی بھی نہ ہو ہمارے پاس کوئی دونوں سیٹر میں کامن نہ ہو تو پھر ہم لوگ یہاں پر خالی سیٹ لکھ لیتے ہیں اور خالی سیٹ کو شو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور سیمبل بھی ہے یہ جسے ہم خالی سیٹ بھی شو کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یونین اینٹرسیکشن آف سیٹس جو ہے ہم آپ کی مشکل کو حل کرنی کوشش کریں گے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہو سکے تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تینک یو